السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ معزز ناظرین گفتگو چل رہی ہے قرآن کی باتوں کے تعلق سے آج کی اس مجلس میں ہم قرآن کے حوالے سے ایک اہم بات آپ کے سامنے پیش کریں گے دیکھیں زندگی گزارنے کے لیے ہمیں دوسروں سے بات کرنے کی ضرورت پڑتی ہے اور دوسروں سے ملاقات کرتے ہوئے ہمیں اپنے الفاظ اور اپنے جملوں کے ذریعے اپنے معافی ضمیر کو اپنے دل کی باتوں کو دوسروں تک پہنچانا ہوتا ہے تو بات کرنے کا طریقہ کیا ہونا چاہیے گفتگو کرنے کا طریقہ کیا ہونا چاہیے قرآن اس حوالے سے ہمارا آپ کو نصیحت کرتا ہے وَقُولُ لِلنَّاسِ حُسْنَا یہ وہ نصیحت ہے جو اللہ رب العالمین نے بنی اسرائیل سے اہد و پیمان کے طور پر انہیں کیا تھا اور اس بات کی نصیحت اللہ رب العالمین نے دنیا کے تمام انسانوں سے اپنے تمام بندوں سے اللہ رب العالمین نے کیا ہے اور یاد رہے کہ آپ سامنے والے سے جب بات کریں تو بات کتنی ہی اچھی کیوں نہ ہو لیکن اگر الفاظ اور جملوں کا انتخاب بہترین نہ ہو تو کتنی ہی اچھی بات ہونے کے باوجود بھی آپ کے الفاظ کا آپ کے جملوں کا سامنے والے پر کوئی خاص اثر نہیں پڑتا اسی لئے قرآن مجید کہتا ہے یہ حکم تمام لوگوں کے لئے ہے اس کا مطلب کیا ہے مطلب یہ ہے کہ اے انسانوں تمہیں جب دوسروں سے بات کرنے کی ضرورت ہو لوگوں سے بات کرو تو اچھائی کے ساتھ بات کرو بہتر طریقے سے بات کرو اچھے انداز میں بات کرو گفتگو جو ہے اچھی کرو بات کرنے کا لہجہ بات کرنے کا انداز خوبصورت ہونا چاہیے پیارا ہونا چاہیے اور یہ حکم اللہ رب العالمین نے تمام انسانوں کے تعلق سے دیا ہے ایسا نہیں ہے کہ مسلمانوں سے بات کرو تو اچھے انداز میں لیکن دوسرے مذہب والوں سے بات کرو تو غلط انداز میں نہیں یہ اسلام کی تعلیم نہیں ہے یہ طریقہ قرآن کا نہیں ہے بلکہ اسی چیز کو اللہ رب العالمین نے سورہ بنی اسرائیل کی ایک آیت میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیتے ہوئے فرمایا اے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ میرے بندوں سے کہہ دیجئے کہ جب یہ بات کریں جب یہ بولیں جب یہ کسی سے کچھ کہیں تو وہ کہنے کا طریقہ بات کرنے کا طریقہ گفتگو کا انداز احسن ہونا چاہیے پیارا ہونا چاہیے خوبصورت ہونا چاہیے سب سے اچھے طریقے سے وہ بات کریں کیوں؟ اس لیے کہ بعض دفعہ الفاظ کے غلط انتخاب کی وجہ سے جملوں کی غلط چوائز کی وجہ سے بعض دفعہ شیطان دو لوگوں کے درمیان اسی گفتگو اور اسی غلط انداز سے بات کرنے کی وجہ سے شیطان ان کے درمیان آ جاتا ہے ان کے درمیان دراد پیدا ہو جاتی ہے آل اور رکاوٹ پیدا ہو جاتی ہے اور شیطان انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے تو یہ طریقہ یہ گفتگو کا انداز قرآن سکھاتا ہے جو بات کہو صاف ہو ستری ہو بھلی ہو کڑوی نہ ہو کھٹی نہ ہو مصری کی ڈلی ہو یہ طریقہ ہونا چاہیے اس لیے کہ آپ بات جب کرتے ہیں بات اگر سچی ہوگی لیکن کہنے کا انداز اچھا نہ ہو تو آپ کی باتوں کا اثر نہیں ہوگا بات کیسی بے سلیقہ ہو کلیم بات کہنے کا سلیقہ چاہیے یہ طریقہ ہے یہ بات ہے قرآن مجید کی جس کے حوالے سے ہم اور آپ کو قرآن نصیحت کرتا ہے اس لیے بات کریں گفتگو کریں بولیں تو اچھے اور پیارے انداز میں بولنا چاہیے خلاصہ یہ ہے کہ بات چاہے جس سے کریں مرد سے عورت سے مشرق سے کافر سے یہودی سے عیسائی سے مسلمان سے جس سے بھی بات کرنے کی ضرورت ہو اللہ کہتا وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُ لَّتِي هِي آحسن یا اللہ نے کہا وَقُولُ لِلنَّاسِ حُسْنَا تمام لوگوں سے اچھے انداز میں بات کرنی شاہیے اللہ رب العالمین ہم سبی کو اپنے الفاظ کا اچھا انتخاب کرنے جملوں کی تسعیر کرنے اور اچھے انداز میں بات کرنے کہ اللہ توفیق عطا فرمائے آمین وَسَلَى اللَّهُ لِنَّبِيِ الْكَرِيمِ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی فائدہ من اسلامی ویڈیوز دیکھنے اور منحجِ سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کریں تاکہ آپ کے لئے ذریعہ نجات جنت کے حصول کا سبب ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے آمین جزاک اللہ خیرن